پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو سب سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ حکومت کے لیے مزید آگے چلنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے جو سیچیشن ہیں ان کے لیے جو حالات ہیں ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ بڑے گھنبیر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایک ایسی درخواست سامنے آ گئی ہے کہ جس کے اندر نواز شریف کا شباز شریف کا مریم بی بی کا ان کے پورے ٹبر کا نام لکھا ہوئے اور یہ بڑی خطرناک قسم کی درخواست ہے عدالت کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ کیس میں کام بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ ہے ارشد شریف کیس کے حوالے سے کہ وہ کیس اب دوبارہ کھل گئے اور سارے ٹبر کا اس کے اندر نام ہے اور حامد بیر کہہ چکے ہیں کہ عید کے بعد یہ ایسی مارہ ماری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ نون لیگ والے اور یہ حکومت والے کہ ان کے لیے نون لیگ کے لیے ممکن ہی زیارے گا کہ یہ اگلہ الیکشن لڑے سکے کیونکہ ان کے اپنے ان اندر اس وقت بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں اپنے اندر بڑی خارہ خرابیاں چل رہی ہیں ایک دوسرے کے دستو گرے باں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی ہیں ان کا کوئی سینیٹر کہتا ہے جی حکومت عمران خان کو دے دیں کوئی ان کا بڑا لیڈر کہتا ہے جی ہمیں تو پچیس سیٹے ملی تھی اور اب یہ ہمیں سیٹے واپس کرنی چاہیے نواز شریف اس لیے یعنی کہ اب دیکھیں ہم نواز شریف بھی بڑا دکھی ہے بڑا پریشان ہے اور اس بھی چ دارے کے ساتھ جو ٹریجیڈی ہو گئی ہے دو نمبری ہو گئی ہے کہ باہر بیٹا تھا تو اس کے نارے لگتے تھے جی ہمیں یہ نارے وجنگے وجنگے اس کو لالچ دے کے اس کو پھدو بنا کے اس کو بے مقوف بنا کے جی پاکستان لائے کے جی آپ پاکستان کے اگلے وزیر آزم ہیں آپ کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چوائیس ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاپ کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں اور پاکستان میں ہر جگہ بس آپ کے نام کے طرح نے آپ کے نام کے گانے آپ کے نام کی تعریفیں آپ کے نام کے بھنگرے ڈل رہے ہیں آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگ آپ کے لیے بیتاب ہو کے بیٹھے ہوئے آپ پاکستان آ جائیے نواز شریف بڑے کروفر کے ساتھ تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا پاکستان کے اندر پاکستان پہلی بار دیکھا گیا کہ ایک مجرم کو ایک بھگوڑے کو ایک اشتہاری کو ایک ڈاکو کو ایک ایسے نکمے لیڈر کو جس کو پوری دنیا کے اندر کوئی دسٹکوں میں نہ خریدتا اس کو جی بڑا پروٹوکول دیکھے اور اس کو جہاز کے اوپر ہے اس کا وہ جو تھم تھا وہ لگوایا گیا جی تھم ویریفیکیشن کی گئی ہے جی یہ دیکھ لی جی آپ کے سارے کیس معاف ہو گئے ادالتوں نے آپ کو بڑی کر دیا مبارک ہو وہاں پر جب یہاں ڈالی گئی وہاں پر سٹیٹ جیپ سے سٹیٹ تیار کیے گئے وہاں پر آگے ان لوگوں نے پھر اپنا رونا دھونا کیا مسائب اپنے پڑے وہ سب کچھ کر کے پھر ابن نواز شریف نے دیکھا جی ماحول تو میرے لیے ٹھیک ہے بلکل اوکی ہے کب اتر اڑاتا رہا دعائیں کرواتا رہا کہ جی ٹھیک ہے اب میں وزیراعظم بنوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی صلاح ہو گئی ہائی ہیلو بھی ہو گئی اچھے تعلقات بھی بن گئے گیم بھی سیٹ ہو گئی مگر کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ووٹ نہیں ڈالنا تھا ووٹ تو پاکستانی قوم نے ڈالنا تھا تو پاکستانی قوم نے جتنی بری طرح ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا نواز شریف کو اب دیکھیں وہ ایک دگا دھاندلی کر کے جی تب ہی ہوئے تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیٹھنا کیونکہ مجھے پتا ہے عوام مجھے سب نہیں کرتی پسند نہیں کرتی ہے محبت نہیں کرتی ہے اتنا برا ہو گیا نواز شریف کیسے جنہی کہ انہوں نے وہ جو بیچارہ شیر زندہ بیٹھا تھا دوسرے ملک میں لندن میں انہوں نے اس زندہ شیر کو پاکستان بلوا کہ یہ کہا کہ تجھے کھانے کے لیے حیرن دیں گے اس کی الٹا ٹانگیں گھاڑ دیں اب وہ نہ ادھر کہہ نہ ادھر اب جو سٹریشن ہے وہ یہ ہے ناظرین اگرامی کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے بہرحال وہ تو بہت برا ہوئے اب یہ دیکھئے کہ مریم اب یہ پہلی بار پھر ایسا ہوئے نواز شریف بچارہ جو ہے وہ اب لندن یہ سعودی عرب نہیں جا ساکا آخری عشر میں ورنہ آج تک تو وہ اپنا آخری عشرہ ہمیشہ سعودی عرب میں منایا کرتا تھا حالانکہ نواز شریف بھی گیا ہوئے مریم بھی بھی گئی ہوئے تو اس حوالے سے بڑی کنفرم ریپورٹ ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس کو جانے سے روک دیا گیا ہے اس کو اس کے گھر کے اندر یعنی کہ ہاؤس آرسٹ کر دیا گیا یہ نہیں کہ کوئی کیس وغیرہ اس پر کر دیا گیا بلکہ اس کو عملی طور کے اوپر ہاؤس آرسٹ کر دیا گیا کیونکہ اس سے خطرہ ہے اس سے ڈر ہے کہ یہ جیسے ہی پھر لندن پہنچے گا تو وہاں پہ پہ پہنچ گئے پھر بیان دینا شروع کر دے گا ابھی شہر یہ آرہا فردی نے پہلے کہا تھا کہ یہ جیسے لندن جائے گا تو وہاں پہ اس نے بیٹے سخت اسٹیبلیشنٹ کے خلاف بیان دینا شروع کر دینا ہے مصدق ملک کہتے ہیں کہ جیسے ہی میاں صاحب کہیں گے ہم فورا اور اپنی حکومت ختم کر دیں گے اندازہ لگائیے حکومت سے بھاگنے کے چکر بھی ابھی صحیح ان کے شروع ہو چکے ہیں ابھی صحیح یہ خواب دادا ہے ابھی صحیح کہتے ہیں ہم حکومت چھوڑ جائیں گے بھی صحیح کہتے ہیں ہم حکومت ختم کر دیں گے اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے لیے کام کرنا مزید مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اب ان کے لیے سٹیوشنٹ ہے مزید مشکل ہو رہی ہے دیکھا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کی چیخیں نکلوانا شروع ہو گیا تو ان کے پاس کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے کوئی بھی یعنی کہ ان کے پاس اب کوئی ایسا راستہ نہیں بچا کہ جیس راستے کے اوپر چل کر یہ کہہ سکیں گے جی عید کے بعد ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کر دیں گے اب دیکھئے کہ حالات مزید خراب ہوں گے اور ان کی پھٹی اب عید کے بعد انشاءاللہ پوری طرح ٹھکنے لگے کیونکہ پورے دنیا پاکستان کے اندر سے جو سیاسی جماعتیں بڑی بڑی اب وہ اپنا جو احتجال وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم سب کو دعا کرنے کے لئے ہمارے ملک کے حالات کی اوپر ہم فرمائے اور پاکستان میں آمین ضرور لگ دیجئے گا